سابق کرکٹ سار شاہد خان آفریدی نے عمران خان پر نام لیے بغیر تنقید کرنے کے بعد نئے وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات کیا دی؟ سوشل میڈیا پر موجود یوتیوں کے تن بدن میں آگ لگ دی اور وہ حسے سے بھنکارنے لگے یاد رہے کہ ماضی میں عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے وزیراعظم کی تبدیلی کے بعد نومنتقی وزیراعظم کو مبارک بات پیش کی تھی اس کے بعد انہوں نے نام لیے بغیر سابق وزیراعظم عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا شاہد آفریدی نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ جب وقت رخصت آ جائے تو آپ چاہے حق پر ہوں اپنی رخصت باوقار طریقے سے قبول کرنی چاہیے ورنہ بے عزت ہو کر جانا پڑتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ ملک کو معاشی اور سیاسی بہرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے سابق سٹار کرکٹر نے سابق وزیراعظم عمران خان کا نام لیے بغیر لکھا کہ جب وقت رخصت آ جائے تو چاہے حق پر ہوں رخصت باوقار طریقے سے قبول کرنی چاہیے شاہد آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ الزامات سالشیں حتیٰ کے شکست بھی اقتدار کے کھیل کا حصہ ہے تاریخ کے صفات میں بلاخر بات اخلاقی امیار جمہوریت آئین کی بلدستی پر ہی آتی ہے لیکن شاہد آفریدی کی ٹویٹس پر ای ٹی آئی کے حامی سارفین کو پسند نہ آئیں انہوں نے آفریدی کا رگڑا نکالنا شروع کر دیا زویا نامی سارف نے سابق کرکٹر کی ٹویٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اچھا ہوا شاہد آفریدی کی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی افواہیں حقیقت نہ بن پائیں کیونکہ دو آمیر لیاقتوں کو ایک ساتھ ہینڈل نہیں کیا رہا سکتا تھا حضرہ نامی سارف نے شاہد آفریدی کے کرکٹ کیریئر کے حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ آپ پچھلے گیارہ سال میں پانچ مرتبہ ریٹائر ہوئے اور اب کہہ رہے ہیں کہ جب رخصت کا وقت آئے پاوقار طریقے سے قبول کرو ارشل ملک نامی سارف نے شاہد آفریدی کی ٹویٹ کو کرکٹ ہیرو کا توجہ حاصل کرنے کا شرمناک طریقہ کرا دیا تاہم ٹویٹر پر سارفین کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو شاہد آفریدی کا دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئے کے حامیوں کی تنقید کا جواب بھی انہی کی طرف سے آ رہا ہے حماد ولید نامی سارف کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی کو صرف ایک مبارک بات کا پیغام دینے پر اتنی نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو افسوسناک ہے انہوں نے لکھا کہ سیاست میں سوشل میڈیا کے ذریعے گھولی گئی نفرت انگیزی کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا قادر خواجہ نے بھی شاہد آفریدی کو جلاسہ دیتے ہوئے لکھا کہ آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں یوتیوں کی قوم بد تہذیبی اور بد تمیزی کی طرف جا رہی ہے یہ نئے پاکستان کی پیداوار ہے لیکن ہو سکتا ہے پرانے پاکستان کی جانب سے واپسی کے بعد قومی یوت کو ہوش آ جائے انہوں نے لکھا کہ کچھ شرم کر لو شاہد آفریدی سپرسٹار ہے نوجوانو اس کے بارے میں فضولیات بکنے سے پہلے سوش تو لیا کرو رزوان نامی صارف نے لکھا کہ آفریدی نے اپنے کیریئر کے دوران عمران خان سے زیادہ وقار دکھایا ہے جس نے اپنے خلاف ادم اعتماد ہو جانے کے باوجود چھوٹے بچے کی طرح کرسی پر بیٹھے رنے کی زید میں ملکی عزت داؤ پر لگا دی سارا شیخ نامی صارف نے لکھا کہ یہ وہی عمران خان ہے جو امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کر کے پاکستان واپس آیا تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک اور ورلڈ کا پتہ کر لیا ہے لیکن جب اپوزیشن نے اس کے خلاف تحریک ادم اعتماد داخل کی تو اسے امریکی سازش قرار دے دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا